موسیقی کھانا واقعی بہت اچھا تھا اور سٹنگ بہت زبردست تھی اوورال مین کورس میں مٹن تھا مٹن کی جو چامس تھی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں اگر کہے ہیں تو پٹھ کی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کھک اتنا زبردست ہوا تھا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ گجرہ والا کے ایک شیف ہے بڑے مشہور ہے فیموس شیف الیاس شیف الیاس نے یہ جو ہے یہ ان کی کوئی سپیشیلٹی ہے یہ جو مٹن کی جو مکھ کی جو بوٹیاں یہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو کھک کرتے ہیں شیف الیاس آف گجرہ والا انہوں نے یہ بنائی تھی یہ آج کا جو مین کورس مٹن تھا یہ انہوں نے بنایا تھا اس کے ساتھ ساتھ نان بہت اچھے تھے اور دوسری جو چیزیں تھیں ہلوہ تھا گجر کا ہلوہ تھا پیٹے کا ہلوہ تھا ڈرنکس وغیرہ تھے سارا کچھ ہی نیٹن کریم تھا اور سارا کچھ ہی بہت اچھا تھا تو یہ ابھی تقریبا چالیس منٹ باقی ہیں ابھی دولنے بھی آنا ہے رخصتی بھی ہونی ہے تو بھی ہم آپ کو نہ سارا کچھ دکھائیں گے یہ انوائرمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت فل پیک ہے شادی حال جو ہے فل پیک ہے اس وقت اور یہی یہ ہے وہ کلچر پاکستان کی ویڈنگز کا جس میں مل بیٹھتے ہیں سب لوگ فیملی کے لوگ آوٹسائیڈرز وغیرہ وغیرہ اور اس میں جو ہے یہ ایک مکمل ایک کلچرل ایونٹ ہے شادی ایک مکمل کلچرل ایونٹ ہے پاکستان میں پنجاب میں اس کی جو ہے ہم یہ آج کی جو شد ہے آج کی جو میڈنگ ایونٹ ہے یہ اس کی جو ہے یاد یاد تازہ کر رہا ہے اور یہ آپ اس پہ دیکھیں جو فارنرز ہیں if فارنرز آر واشی my ویڈیو you can see the culture of پاکستان پاکستانی کلچر you can see the costumes costumes of the ladies costumes of the males and if when the bride and groom will come on the stage i will show them that their costumes are awesome and you will see the true and true depict and picture of پاکستانی کلچر in this wedding and i will show you this جی میرے پاس ساتھ امی موجود ہیں جی اور آنٹی فاخرہ بھی موجود ہیں اور سب سے پہلے آپ بتائیں کہ شادی کھانا کیسا لگا آپ کو کھانا بہت مزیدار تھا کھانا بہت مزیدار تھا جب سے زیادہ ہی مزیدار تھا جب نے زیادہ ہی کہا کیا اچھا آنٹی کھانا کیسا تھا کھانا بڑا مزیدار تھا اور شادی حال کے بارے اور حلوہ ٹھیک لگا آپ کے بہت تیزتی کھانا بہت تیزتی کھانا بہت تیزتی اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ شادی حال جو ہے اس کے ماشاءاللہ یہ بھی بڑا پیار ہے حال آپ کو پسند آیا ہے بڑا پیار ہے اچھا تو یہ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ لائٹنگ خانوس وغیرہ یہ صحیح طریقے سے ہمارے کلچر کی اکاسی کر رہا ہے یہ لائٹنگ جو ہے یہ فانوس کی جو لائٹنگ ہے یہ یہ ہمارے کلچر ہماری تیزیب اور روایات جو ہے اس کا ایک بڑا اہم جز ہے صرف اور لباس چاہے مرد کا ہو یا خواتین کا ہو تو آج آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ خواتین نے کیسی ڈریسنگ کی تھی کیا ہمارے کلچر میں ہمارے دل سارے میں حال میں بڑا اتھی ڈریسنگ تھی کوئی کوئی اس طرح کا کوئی پینچنٹ نہیں ہے کسی نے قرارہ پہنے چلوار کمیر چلوار کمیر ہماری روایت ہے کلچر ہے ہمارا یعنی کہ ہمارے کلچر کی صحیح نشاندہ ہی کی گئی ہے جی اس شادی میں اچھے کپڑے پہنے ہوئے چلوار کمیر پہنے ہوئے اور بہت اچھا لگا مجھے سب سے مل کے یہاں سب میرے اپنے مجھتے دار تھے جو گیسٹ آئے ہوئے تھے ہم سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا ہمیں سارے اپنے ہیں ہمارے اور جو اس موقع پہ ہم ملتے ہیں خوشی ہوتی ہیں منجوئے کرتے ہیں شادی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ فاورا موجود ہے انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ پاکستان کا جو کلچر ہے اس شادی میں انہوں نے دیکھا چاہے وہ لباس کا کلچر ہو یا خانوں کے کلچر اور لائٹنگ خانوں سے مجھے رہا ہو تو ہمیں اپنے کلچر پر اور تحضیم پر فخر ہے ابھی برائیڈ نے دولن نے بھی آنا ہے اور دولن نے بھی آنا ہے اس کی ابھی رخصتی ہونی ہے تو اس پہ بھی ہم آپ سے روز لیں گے تو جی ویلوگ چل رہا جی ہمارا تو ابھی ہم ادھر ہی موجود ہیں تو مزید کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جو بھی کوئی ہمیں ملے گا کوئی جو ہمارے ایکوینٹنسز ہوں گے ان سے ہم ملیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے رخصتی مین ہے وہ رخصتی آپ کو دکھائیں گے جی ہم اور ام شور کہ برائیڈ کا کسٹیم جو ہے لباس جو ہے جو بھی اس نے پینا ہوگا بیر کی ہوگا وہ بہت ہی آوٹسٹینڈنگ ہوگا اور گروم کا تو آپ نے دکھا ہے تو ہمیں بھی صرف برائیڈ کا انتظار ہے برائیڈ آئے گی میں اس کی اس کا کسٹیم جو اس نے پینا ہوگا وہ ہم دکھائیں گے آپ کو اور رخصتی بہت زیادہ کھایا تو کھانا کیسا لگا بہت لا جواب بہت لا جواب جی ہمارے پیارے بھائی موجود ہے موجود ہے موجود ہے آپ نے کھانا کھایا جی بہت بہت ٹیسٹی میرا خیال ہے کہ فانوس وغیرہ یہ کافی لائٹنگ بڑا اچھا ہے اور یہ لائٹنگ چینج بھی ہوتی ہیں کلر چینج بھی کرتی ہیں تو جی ہمارا بلوگ چل رہا ہے جی تو ابھی ہم رخصتی کا انتظار کر رہے ہیں تو جی ملتے ہیں آپ سب سے بریک کے بعد گارم واپس پہنچ چکے ہیں جی یہ جی برات ہماری فینش ہو گئی جی بارہ پورے بارہ بجی آپ دیکھ سکتے ہیں گکھڑ سے گکھڑ سے واپس ڈرائیو کر کے آئے ہیں آیا ہوں جی میں فیملی کو لے کر رہے ہیں جی بہت تھک چکے ہیں جی تو شادی کئی برات جی اپنے خام کو پہنچئے جی تو آج کا یہ بلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تک کہ لیتنا یہ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ